اسلام علیکم اس پوٹنگ بیاپئر نیچے پوٹنگ ، اس ب parfois وہ باپ بارولوں میں ٹکون گوز ،پاو ٹکونگ بھی انٹرامور ٹکونگ کی رسم اشی sil 벽 سرکی then on top anschにはاپ پوٹنگросپین کی رب پوٹنگ سور پوچنگ کے لگے اس لگل سور پوٹنگ لگاہ پوٹنگ کی وجہ سارپ پین کا نیچے پہنگ سور پھین точно لگے جو سٹیل ہے یہ اوپر آ رہا ہے اور جو اس کی تاپ میش ہے یہ وائس ورسہ ہوگی بالکل اس کے الٹ ہوگی یہ آپ دیکھیں اس میں تاپ میش میں کیا ہے تاپ میش میں جو ہے وہ لانگ جو سٹیل ہے لانگ سپین میں وہ اوپر آئے گا اور شارٹ والا نیچے آئے گا پیڈ پوٹنگ میں وائس ورسہ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے سٹرکچرل انیلائیسز کریں اس کا یا سٹرکچرل ہی طور کے اوپر اس کو دیکھیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ والا جو کالم ہے یہ پوٹنگ کے درمیان میں نہیں ہے اگر ادھر ہوتا تو اس کی سنگل میشی کافی تھی یہ جو کالم ہے یہ بالکل کارنر پہ ہے کارنر پہ ہونے کی مجبوری یہ ہے کہ یہ باؤنڈری وال جو ہے اس کی پوٹنگ ہم باہر نہیں نکال سکتے پلارٹ کے باہر سے ہم نہیں نکال سکتے اس کی پوٹنگ ہمیں مجبوری ہے اندر دینی پڑتی ہے تو اس کی جو پنچنگ شیئر ہوتی ہے پنچنگ شیئر کی وجہ سے ہم نے اس کی دبل میش رکھی ہے اس کی ٹیکنیکلی اور بنیادی وجہ یہ ہے یہ بھی پری کارس اپنا باؤنڈری وال کی پوٹنگ ہے یہ اس کی یہ میش ہے آپ کو اس کا جو سیل فیبریکیٹ ہوئے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ سیار ہونے کے بعد آپ کو ایسے نظر آئے گی یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کی ٹیکنیکل کچھ پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائے اگر آپ کو اچھے لگے تو آپ بلکل ان کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ